نئی سبا پرزینٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج کا ہمارا سیشن ہے خوشیہ بانٹنے کے فوائد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ رب العزت کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے علامہ مناوی رحمت اللہ فرماتے ہیں فرض عین یعنی فرض نماز روزے زکاة حج وغیرہ کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش رکھا جائے خواہ اسے کچھ دے کر یا اس سے غم و تکلیف کو دور کر کے یا کسی مظلوم کی مدد کر کے یا اس کے علاوہ ہر وہ عمل جو خوشی کا باعث بنے اور مسلمانوں کو خوش کرنے کا ذریعہ رہے سامعین کرام خوشی اس دلی لذت کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے حاصل ہونے یا اس کے ملنے کی امید پر محسوس کی جاتی ہے لوگوں میں خوشیہ بانٹنا اور غم دور کرنا قربی الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے بندوں کا غم حلکہ کرنے والے انہیں خوشیہ دینے والے کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتے اور نہیں ان کا یہ عمل فائدہ سے خالی ہوتا ہے بلکہ یہ بہت بڑی نیکی اور سعادت کا باعث ہے بزرگانی دین رحمت اللہ علیہم نے بھی اس کی اہمیت اسی طرح ارشاد فرمائی ہے چنانچہ جب کسی نے حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا وہ کیا چیز ہیں جو آپ کے لذت و سرور کو باقی رکھتی ہیں فرمایا مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا اور ان کے دلوں کو خوش کرنا سامعین کرام خوشیہ تقسیم کرنے سے دنیاوی اور اخروی دونوں قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ دنیاوی سمرات اور دنیاوی فوائد شیئر کرنا چاہتا ہوں خوشیہ بانٹنے میں بشمار دنیاوی حکمتیں اور فوائد پائے جاتے ہیں اس کے مفید اثرات پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً مسلمان بھائی کے پریشانی دور ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں ایسے انسان کی عزت اور اس کا بلند مقام پیدا ہوتا ہے دوسروں کو اس کی ترغیب ملتی ہے مسلمانوں کی دعائیں ملتی ہیں اور انسان کے اپنے کام اللہ رب العزت آسان بنا دیتا ہے اسی طرح خوشیہ بانٹنے والوں کو اخروی انعامات بھی بہت سارے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں نمبر ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ عمل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ بندہ کون ہے اور پسندیدہ عمل کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو اور اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے معجم الاوسط نمبر دو ایسے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا اس کا پیٹ بھرنا اور اس کی تکلیف دور کرنا مغفرت کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں جمع الجوامع نمبر تین قبر کی وحشت و گبراہت اس سے دور کر دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مومن کے ساتھ خوشیہ بانتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایک فرشتہ پائدہ فرماتا ہے جو اس کی عبارت میں مصروف رہتا ہے جب وہ بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے تم مجھے نہیں پہچانتے وہ کہتا ہے تم کون ہو فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جسے تم نے فلا کے دل میں داخل کیا تھا میں آج وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹکھانا دکھاؤں گا الترغیب الترہیب نمبر چار دار الفرح میں داخل کیا جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش رکھتے ہیں الجامع السغیر سامعین کرام ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسروں میں خوشیہ بانٹنا اور دوسروں کے دلوں کو خوش کرنا اور مسلمانوں میں خوشیوں کے لہرے پیدا کرنا کتنا باعث برکت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام اللہ 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 اللہ